موسیقی آداب نمسکار بہت بہت استقبال ہے آپ سب ہی کا ہماری خاص پروگرام گفتگو میں اگر آپ کا بچپن نبے کے اس خوبصورت دور سے گزرا ہے جب ٹی وی پر مہ بھارت رامائر اور چندر کانتا جیسے سیریل آتے تھے جن کا لوگ ہفتے بھر بے سبری سے انتظار کرتے تھے تو آپ کو ان کے کردار بھی اچھے سے یاد ہوں گے کئی کردار تو ایسے تھے جنہوں نے ہمیں کبھی ڈرائیا کبھی رولایا تو کبھی ہنسایا بھی انہی بہترین ایکٹرز میں سے ایک آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جی ہاں گفتگو میں آج ملاقات چندر کانتا کے کھرور سنگھ سرفروش میں مرچی سیٹھ لگان میں ارجن اور گنگا جل میں بے ایمان پولیس والے بھورے لال جیسے کردار کو یادگار بنانے والے ایکٹر پویٹ اور رائٹر اکھلیندر مشرہ سے اکھلیندر مشر ایک ایسا نام جو اپنی ورسٹائل ایکٹنگ کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے بیہار کے سیوان زلی میں اکھلیندر مشر کی پیدائش ہوئی اور چھپرا راجیندر کالیج سے انہوں نے فیزیکس اورنرز میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی حالاکہ اکھلیندر مشر انجینئر بننا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کم عمر میں ہی تھیٹر کرنا شروع کر دیا اور پھر بعد میں اداکاری کے گر سیکھنے کے لیے انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسییشن اور ایک جو تھیٹر گروپ میں شامل ہو گئے اڑان سیریل سے اکھلیندر مشر نے ٹیلیویزن کی دنیا میں قدم رکھا لیکن انہیں پہچان ملی سیریل چندرکانتا سے جس میں کروڑ سنگھ کے کردار نے ان کے لیے کامیابی کے تمام راستے کھول دیئے فلم ویرگتی کا اکہ ہو سرفروش کا مرچی سیٹھ گنگا جل کا ڈی ایس پی بھورے لال یا پھر لگان کا ارجن اکھلیندر مشر ایک کے بعد ایک الگلک طرح کے کرداروں میں جان پھوکتے چلے گئے اور اپنے لیے حاصل کیا ایک آلہ مقام جو سب سے جدہ ہے سر آپ کا بہت بہت ویلکم ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں دنیواد نوذکار کرتا ہوں سب کو اکھلیندر جی آپ نے جو بھی کردار نبھائے ہیں وہ اتنے شاندار ہیں اتنے یادگار ہیں کہ انہیں بھلایا ہی نہیں جا سکتا اور آپ کا ایک کردار کروڑ سنگھ وہ تو بھول یہ بھلایا ہی نہیں جا سکتا وہ اتنا بہترین آپ کا کردار ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں نے بھی وہ سیریل دیکھا ہے اور شاید کبھی ہم لوگ بھی کوشش کرتے تھے کہ کروڑ سنگھ بنے بھنڈی کے پیچھے کا حصہ کاٹتے تھے اور اسکن پر لگاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو کروڑ سنگھ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کے پریوار کا محول کچھ ایسا تھا کہ جہاں فلموں کو پسند نہیں کیا جا سکتا تھا تو ایسے پریوار سے نکل کر کے آپ ممبئی پہنچے ایک کلاکار بنے سینیما میں آپ نے کام کیا کیسے سب کو تیار کیا کیسے آپ وہاں سے نکلے نہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے پریوار کے لوگ سینیما میں جانا یا ناتک میں جانا ان کو پسند نہیں تھا ایسا پورے بھارت برش میں تھا سماج میں لوگ سینیما اور ناتک کو اس طرح سے پروفیشنل کے روپ میں نہیں دیکھتے تھے اور چکہ میں بیہار کا رہنے والا ہوں تو بیہار کی یہ پرمپرہ رہی ہے کہ پریوار کا ایک بیٹا جو ہے اگر کلیکٹر بنتا تھا دوسرا ایس پی بنے بیٹا ہو یا بیٹی تو وہ ایک پرمپرہ رہی ہے سینیما میں جانے دینے کا یا ناتک میں جانے دینے کا اور اس کو پروفیشن بنائیں آجیوکا بنائیں یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ میں بات سکتے رہا اسی کے دشک کی بتا رہا ہوں میں اسی کے دشک کی بات چونکہ میں تب کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں گریجوٹ ہو رہا تو فیجکس وانرس ہم نے کی تو پریبار بلکل میرا ایک الگ سنگھرس تھا جب میں نے ایکٹر بننا سوچا تو کس کو آپ نے بتایا کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں یا ایکٹر بننا چاہتا ہوں دیکھیں میری ماں چاہتی تھی میں انجینئر بنوں اور میں نے انجینئرنگ کی تیاری کی آئی آئی ٹی دیا بی آئی ٹی دیا بجابتہ پتنا میں رہ کر میں نے کوچنگ کی تیاری کی لیکن میرا ہوا نہیں انجینئرنگ میں اور اس چکر میں ہم فیجکس آنرز کر لیا ہم نے اب مجھے لگا کہ میں اب کیا کروں تو مجھے لگا کہ میں اب جونئر انجینئر بن جاتا ہوں وہ بھر سیری پولٹیکنگ میں چلا جاتا ہوں لیکن وہاں بھی کمپٹیٹیو ایکزام میں میں پاس نہیں ہوا مجھے لگا کہ اب مجھے ایکٹر بننا چاہے چاہتا ہوں بچپن سے آٹھمی کلاس میں میں نے پہلا پلے کیا تھا گاؤنا کے رات بھوچپوری ناٹک جو ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا اور وہ تب سے لت لگ گئی تھی ہم درگا کے پوزہ میں جاتے تھے اور درگا جی کے پوزہ میں جا کے دو ناٹک کرتے تھے ایک ہندی بھوچپوری اچھا تو وہ ان ناٹکوں سے ایک چسکا تھا پرتی ورش ہمیں جانا ہی جانا ہے چھوٹیوں میں گاؤں اور وہ دو ناٹک کرنا ہے تو مجھے تھا کہ میں اب ایکٹر بنوں گا اور گاؤں کے ساتھ ساتھ پھر چھپرا میں جو امیچوڑ ڈریمیٹک اسوسییشن تھا جو ہمارے پرتھم راشت پتی ڈاکٹر راجندر بابو کے بڑے بھائی مہندر بابو نے استھاپیت کی تھی اس کے ساتھ جڑ گیا جس میں شہر کے بہت ہی بودھی جیوی لوگ جڑے ہوئے تھے پروفیسرز تھے سکھ شکت تھے نرتیانگنا تھیں دو سارے لوگ تھے اور ان کے ساتھ ناٹک کرنے کا ایک موقع ملا تو گھر میں اس بارے میں کسی کو معلوم تھا نہیں معلوم دھیرے دھیرے ہوا اور میں نے اپنا ایک ناٹک بھی دکھایا بعد میں پتا جی اور ماتا جی کو اور ان لوگوں نے ناٹک بھی دیکھا لیکن یہ نہیں تھا کہ میں اکٹر ہی بنوں گا میں تینین انہیں کی تیاری کر رہا تھا اور گریجیوشن میں تھا فیجکس آنرز میں اور تب مجھے لگا میں نے اپنی기를 pay میں نے اپنی مات کو کہا کیا ہوا نہیں ایکٹر بن جائے بے مسواری بن جائے انسپکٹر پلے اس پی کلکٹر سب کچھ بھی بن سکتے ہیں پھر تو میری ماں نے کہا ہے ایسا ایک نوکری ہے ایکٹر سب بن جاتا ہے ایکٹر سب بن جاتا ہے تو ماں نے کہا اچھا اچھا ادھر میرے جو مجھ سے جو بڑے بھائی تھے میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میری پیڑھی میں اور میری بہن تھی وہ تو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ماں کیا فوسلا ہوا تھا ماں کیا فوسلا ہوا تھا ماں کو فوسلا رہا ہوں تو یہ چل رہا تھا یہ سب چیزیں چل رہی تھی تو ہم لوگ پتا جی سے کچھ نہیں کہتے تھے یہ ڈر نہیں تھا ایک لحاظ تھا ایک سنسکار تھا کہ آپ اپنی بات اپنی ماں سے کہیے تو ماں پتا جی کو کہے گی اور باتیں چیزیں پہنچ جاتی تھی پھر کیا آپ کی بات ماں نے پہنچائی تو ماں سے میں کہتا تھا اب پتا جی تک بات پہنچ جا ماں تو تیار نہیں نہیں ہوتی تھی اور ماں کو لیکن میں اپنا فیلڈنگ میں لگا ہوا تھا کسی طرح تو میں پتا جی کے کمرے میں جاتا تھا اور کمرے میں جا کے پتا جی کے تکیہ کو کہتا تھا کچھنوں جیسے باؤ جی آئی ہیں سیرہانہ رکھی ہیں وہ ایسے باؤ جی کے کان میں کہا کہ سپو کے ایکٹر بننے کے بعد پتا جی جیسے آکے تکیہ سیرہانے رکھیں گے تو پتا جی کے کان میں کہہ دینا کہ سپو کو ایکٹر بننا ہے ان کو پتا تل جائے گا اب یہ سنگھرس میرا اس طرح کہ چلتا تھا میں تکیہ سے بات کرتا تھا پتا جی کے روم میں ان کی کتابیں رکھی رہتے ہیں وہ باتیں کرتا تھا کہ کسی طرح ان تک بات پہنچے اور انت تو یہ ہوا کہ پتا جی تک بات پہنچی ان کو جب پتا چلا ماتا جی نے بتایا پتا جی نے کہا بہت ہی آسانی سے کہ ہم نے کبھی کسی بچے کو روکا نہیں ہے جس کو جو بننا ہے بنے اگر اس کو لگتا ہے وہ کر سکتا ہے تو کرے بچے کی اپنی جمتا ہے کرے کرتا ہے اکٹر بن سکتا ہے تو بنے لیکن دیکھ لے بہت ہی کٹھنائی ہے کٹھنائی کوئی ابھی تک گھر میں بنا نہیں ہے تو اس طرح سے مجھے ایک پرمیشن ملا اور اس کے بعد پھر میرا آگے کا سفر شروع ہوا تو جیسے آپ نے بتایا کہ گھر والے ویسے تو چاہتے تھے کہ آپ انجینئر کریں اور انجینئر بنیں اپنے ٹرائے بھی کیا لیکن اس میں سفل نہیں ہو پائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا اگر پیرنس بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں اور وہ وہ نہیں بن پاتا ہے اور کچھ اور بننا چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں تانہ تو ضرور دیتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا ہی نہیں تھا اس لئے اس میں پاس نہیں ہوا تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا یہ نہیں تھا میرے گھر میں اس طرح سے چیزیں نہیں تھی پڑھنے لکھنے والا پریوار اور میں اپنے پریوار میں سب سے چھوٹا تھا اپنی پیڑھی میں تو اس طرح سے میرے اوپر کوئی ذمہ داری اس طرح سے نہیں تھی پاریواری کے ذمہ داری کہ کوئی دائی تو مجھے نبھانا ہی نبھانا ہے ابھی ابھی تورنت کما کے نوکری کر کے ایسا کچھ نہیں تھا تو اس سے میں فری تھا شاید وہ آشرباد اوپر والے نے مجھ پر رکھا تھا تو وہ ایک ایسا تھا تو میرا اپنا اس کے بعد جب میں تھیٹر شروع کیا اور رنگمنچ کا کار شروع کیا تو پیسے تو ملتے نہیں تھے رنگمنچ میں آج بھی پیسہ نہیں ہے پروفیشنل ہمارا تھیٹر ہوا ہی نہیں ہے آج تک بھارت برش کا جبکہ بیدیشوں میں تھیٹر پروفیشنل ہو گیا ہے لوگوں کا آجیو کا چلتا ہے پیسہ ملتا ہے تو وہ بہت ہی کم ہے ہمارے یہاں بہت ہی کم ہے چونکہ بھارتی یہ تھیٹر شاکیا تھیٹر پر چل رہا ہے ہر شہر میں حالانکہ تھیٹر اب ہی اس سمیں رنگمنچ کا ایک پرارو پورے دیش میں گاؤں گاؤں میں اور کسبوں میں چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں ایک الگ وشال روپ لے لیا ہے تھیٹر نے تو وہ ایک بہت بڑی بات ہے تو یہ جب ہم نے تھیٹر شروع کیا تو مجھ پہ یہ تھا نہیں کہ نہیں کما رہا تو گھر کیسے چلے گا بلکہ میں ہی گھر سے مدد لیتا تھا اور پھر وہ ساری چیزیں شروع ہوئی پھر آئے جن ایکٹر میری تیاری شروع ہوئی کہ پہلے میں تیار ہو جاؤں میں تیار ہو جاؤں ایسا ایکٹر بنوں کہ جس دن امیتاب بچن کے ساتھ موقع ملے کام کرنے کا تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں ڈائلک بولوں اور امیتاب بچن بھی سوچے کہ ایکٹر آیا کہاں سے ہے یہ تو کمال ہے اس طرح کا سنکلپ لیے ہوئے ہم پھر آگے بڑھے پہلی تیاری آپ کی گاؤں میں ہی ہو رہی تھی پتا جی کے ہاں کرنے کے بعد گولڈی میٹ مطن مسالے جو آپ کے ہاتھ کا مطن کھائے جنجو کی بہر آپ کا ہو جائے جہاں جائے رشتے بڑھائے گولڈی مسالے اس کے بعد اگلا قدم کیا تھا ممبئی آنا تھا پھر ہم ممبئی اپٹا کے ساتھ جو کہ میں پچھلے چالیس سالوں سے جڑا ہوا ہوں اور لگاتار تھیٹر کر رہا ہوں اور یہ ایک تھیٹر کی پرکریہ یہ ہے کہ ایکٹر کو اپنے وارم اپ اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے ترو تازہ ہمیشہ وہ منوٹونس نہ ہو اپنے کام کو لے کے الگ الگ آیام دے ابھی نیمے تو وہ تھیٹر سے جڑے گا اگر اور جڑا رہے گا اور کسی بھی روپ میں تو تھیٹر کرنا بہت ضروری ہے تھیٹر سے جڑنا بہت ضروری ہے اور تھیٹر دیکھنا بھی بہت ضروری ہے ناٹک کو دیکھنا تو وہ جڑا ہے میرا تو پھر آپ ممبئی آئے تھیٹر سے آپ جڑے کتنے سال آپ نے تھیٹر کیا اور پہلی فلم آپ کو کب ملی کب موقع ملا تھیٹر تو میرا ابھی بھی چل رہا ہے تھیٹر تو آپ کرتے ہیں ابھی بھی چل رہا ہے لیکن تھیٹر کے دوران اور میں نے شام بینیل کے ڈسکوری آف انڈیا میں چھوٹے چھوٹے رولز الگ الگ کال کے کہانیاں ہوتی تھی کبیتہ چودری کا اوڑان کیا آنیل چودری کا کبیر کیا ایم ستھیو کا کہہر کیا اس طرح سے چھوٹے 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 رولز ہم نے کیا جو میجر بریک ملا وہ ہندی کے پہلے اپنیاست بابو دیو کی نندن خطری جو 1888 اس بی میں لکھا تھا جس میں مجھے نرزا گولیری جی نے دی وہ کیسے ملا آپ کو وہ تھیٹر سے ہی ملا چونکہ اس سمیں میں جب ناٹک کر رہا تھا جب کوئی میرا ناٹکوں کا فیسٹیبل ہوتا تھا تو میرے 5-5-6-6-8-8 play میں اس طرح سے تھیٹر میں تھا اور ناٹک کرتا تھا جو ابھی کاسٹنگ کرتا تھا وہ تھیٹر کے ایکٹرز ڈھونکتے تھے اور مجھے میسج ملا میرے ایک میتر نے نرزا گولیری دلی سے ممبئی ایک سیریز بنا رہی ہیں اور اس سیریز میں کی کاسٹنگ کر رہی ہیں تو انہوں نے تمہارے بارے پوچھا اور کہا کہ چندرکانتا میں ایک رول ہے کرور سنگھ کا تو آپ پڑھا ہے چندرکانتا تو تو میں نے نہیں پڑھا ہے تو بہت شوق ہو گئی چندرکانتا چندرکانتا نہیں پڑھا یہاں تو ایک سے ایک اکٹر آ رہے ہیں چندرکانتا پڑھا چندرکانتا وہ اپنیاست لوگوں نے ہندی سیکھی اس اپنیاست کو پڑھنے کے لیے تو کہا کہ اس میں ایک رول ہے 12 اپیسوڈ کا کرور سنگھ اور آپ کریں گے تو میں نے کہا کروں گا تو ہنسنے لگی انہوں نے کہا کہ مجھے ہیرو کا دے دیجے تو ہنسنے لگی وہ اپنے لگی کرور سنگھر رول کیجئے اور اس طرح سے میں فائنل ہوا اور پھر جب میں کرنے لگا تو 12 اپیسوڈ 200 اپیسوڈ بن گئے اور اس میں آپ کا ایک لک بہت الگ تھا اور آپ کی ایک ٹھاپ بے مصال تھی تو وہ جو لگ ہے اور وہ جو ڈائلوگ تھا یککو ان سب کی کیا کہانی ہے سب کا میل کیسے ہوا دیکھیں وہ بہت باد میں تو وہ میرا جو تھا ایک پرنس کی طرح بڑے خوبصورت بالوں کا ویک تھا پتلی سی مستیج تھی اچھا سا سائیڈ لوگ ایسے راؤنڈ والا اور میں چماچا میں گلوسی شروانی پہنا ہوا موتیوں کا مالا اور میں راج کمار لگ رہا ہوں تو میں شوٹنگ کر رہا تھا پہلا دوسرا دن تھا تسرا دن تو نردنہ جی نے کہا کہ آپ خوش نہیں ہیں کیا ایسے پوچھا انہوں نے تو میں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات ہے بتائیے میں نے کہا میں کروور نگ لگ slapped نہیں رہا ہوں میرا نام ہے کروور نگ انہوں نے کہا کروور نگ نہیں لگ رہا ہے اچھا کیوں میں نے کہا میں شریف دن ہو کروور نگ لگ criticize, نہیں لگfür تو انہوں نے کہا کیا اچھا ٹھیک ہے کیسا چاہیے آپ کو میں ایک کرور نام کی طرح کچھ پرتبیمت ہو کچھ ویسا لک ویسا گٹ اپ ہونا چاہیے اور میرا اتنا کہنا تھا پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا انہوں نے شوٹنگ پیک اپ کر دی اور ایک سال کے بعد لوٹی مومبئی سے دلی آگئی اور ایک سال کے بعد لوٹی اور انہوں نے کہا کہ ایک سال کے بعد آکے کہا کہ مجھے میسیج آیا کہ گٹ اپ ٹرائل ہے میں نے گٹ اپ وہاں گیا تو اس کے بعد وہی موچھیں اتنے بڑے بڑے بھاویں کھڑے 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 سپائز یہ بالوں کا ویگ اور کانٹے دار پورے چمڑے کا ریکسنگ کا ڈریس بنا اور وہ میں بڑے بڑے بوٹس اور بوٹس میں بھی کاٹے کلفی کی طرح ایک دم بڑے بڑے اور وہ میں پہنا پہن کے ان کو دکھایا تو ہاں سنے لگی جور زور سے ہاں سنے لگی تو تو کیا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیا ٹھیک ہے میرا تو پورا چہرہ ہی ڈھگ گیا اب مجھے کون پہچانے گا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی بہت کمال کی کہ آپ کو پوری دنیا پہچانے گی آپ چنتہ مت کیجئے اور ہوا بھی ایسی اور پتہ نہیں سرسوٹی زمان پر بیٹھی ہوئی تھی وہ بات صحیح ہوا اور پھر وہ لوگوں نے مجھے تو کھرور سنگھ سے ہی جانا جب کھرور سنگھ کی بات ہو رہی ہے تو ضرور کوئی ہم ڈائلوگ سننا چاہیں گے اس میں جو یک کو جو ہے یک وہ جب میں سکرپ پڑھ رہا تھا کمالی شورجی اور راہی ماسوم رضا جی نے سکرپ لکھی مجھے سکرپ دی گئی تھی تو آٹھ اپیسوڈ جب میں پڑھ رہا تھا شوٹنگ کے پہلے تو ہر بار جب پڑھوں تو ایک ایکٹر جب سکرپ پڑھتا ہے تو اپنی اینٹری اور اپنی ایکزیٹ کرتا ہے کہ کیسے جائے گا کیسے آئے گا کیسے perform کرے گا وہ اپنا ایک بناتا ہے پھر perform کرتا ہے تو میں ویسے ہی کر رہا تھا تو ہر بار مجھے لگ رہا تھا کچھ ساؤنڈ آ رہا ہے ایکزیٹ پہ بھوسے میں کچھ یک کچھ ایسا آ رہا ہے تو میں پڑھتے ہو جا رہا تھا ہر جگہ آ رہا تھا پھر وہ واپس لوٹا پڑھنا شروع کیا اور اس کا بریک ڈاؤن کر لیا کہ کہاں کہاں آ رہا ہے پھر مجھے لگا کہ اس ساؤنڈ کو اس دھونی کو میں تکیا کلام کیوں نہیں بناوں اور اس کے بعد میں نے اس کو نوٹ کر لیا اور میں نے کہا کہ میں نرزا جی سے پوچھوں گا پھر نرزا جی سے میں نے کہا کہ میں ایک تکیا کلام استعمال کرنا چاہتا ہوں تکیا کلام کیا تب تک بھارتیے سینیما ادیوگ میں صرف یا تو شبد یا تو واقع اسی کا پریوگ ہوا تھا تکیا کلام کا روپ میں تکیا کلام اس کو کہتے ہیں جو بار بار باتچیت میں کوئی بھی شبد یا واقع کو آپ دھوڑا پہ رہتے ہیں اور میں پہلی بار پروسس کر رہا ہوں ایک دھونی کو ششکت کا رہا ہے اُنے نے کہا کیا ہے میں نے یہی ایک ایک ویر میں کیسا ہے بیبھتس میں کیسا ہے رادر میں کیسا ہے شرنگار میں کیسا ہے بھائے میں کیسا ہے تو انہوں نے کہا اچھا میں کر کے بتاتا ہوں ابھی تو کیمرے کے سامنے ہم نے پرفارم کیا تو ہنسنے لگے انہوں نے کہا رکھئے اور انہوں نے الاو کیا اور اس کو ہم نے کیا اور اس کو میں الگ الگ رسمے کی مطلب یکہ وہ ہوتا تھا یا شرنگار میں ہوتا تھا یک میری چندرکان تھا یک پتا جی یک مہراج تو یک کو الگ الگ ڈائیمنشن میں یک یک بھائے میں اب جیسے رو رہا ہے اب جب کومیڈی شروع ہوا جب بچہ ہو جاتا ہے تو یکو مہی یکو دودھ پیوں گا مہی یکو تو وہ الگ الگ آیام میں الگ الگ رسم میں میں نے اس کا پریوک کیا اور وہ بہت پرچلیت ہوا اور یک بہت پسند کیا گیا بچوں میں بہت فیمس ہو گیا بچوں نے یک کو یکو بنا دیا ہم نے بھی یہ سب کیا ہے بچپن میں اور آپ کو اسکرین پہ اسی طرح دیکھا ہے تو وہ بہت گہری یادے ہیں اچھا یہ بتائیے جب آپ نے یہ کردار نبھایا اور یہ سیریل ٹیلی کاسٹ ہونے لگا گھر پہ لوگوں نے دیکھا ماں نے دیکھا تو ان کا کیا ریاکشن تھا انہوں نے کیا کہا کہ یہاں سے کیا کہ گئے تھے یہ بنوں گا وہ بنوں گا وہاں چندرکانتہ کے پیچھے پڑے ہو یک کا اثر تو بطلب جب وہ سیریز آ گیا جب میں جب ایکٹر بننے نکلا تھا تو کافی رشتدار بھی آتے تھے مہلے بیالے بھی آتے تھے کہ لڑکا برباد ہو گیا مطلب کہاں گیا کیا یہ کیا کرنے کے لیے کیوں چھوڑا آپ لوگوں نے کیوں بھیجا آپ نے کیا کرے گا اس میں کسی کا ہوتا ہے کیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے تو وہ ایک ہمارے ماتا پیتا کو سننا پڑتا تھا لیکن جب چندرکانتہ جب آیا اور جب کریکٹر جب فیمس ہوا تو میرے پیتا جی بھی آگ پہ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے یککو کے باؤ جی جاتا رہے یککو کے باؤ جی جاتا رہے تو اس طرح سے کہ میں نے پیتا جا رہے ہیں یککو کے تو اس طرح سے ہمیں سننے کو جب میں گاؤں جاتا تھا چھپرا جاتا تھا تو سننے کے لیے مجھے ملتا تھا کی اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک اور جو رشتدار آ کے شکایت کرتے تھے کہ لڑکا برواد ہو گیا کیوں بھیجا آپ نے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوگا وہ کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی تھا یہ تو کرے گا ہی کرے گا اتنا پرتیبھاوان تھا اتنا سنسر تھا اتنا ٹیلنٹیٹ کی تو کرتا ہی کرتا دیکھیں کیا یککو کر رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بہت بہترین کردار ہے آپ کا آپ نے چھپرا کا ذکر کیا تو میں یہ ضرور جانا چاہوں گی جس اسکول سے آپ نے چھپرا کے ہائی سکول کیا وہ اسکول آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے زندگی میں لیکن چھپرا زلہ اسکول سے میں نے میٹرکولیشن کیا حالانکہ میری پرارمبک شکشہ دکشہ جو ہی گروکول میں ہوئی میں پانچ سال گروکول میں تھا اور اس کے بعد پھر میڈل اسکول میں آیا اور پھر میری فادر کی پوسٹنگ جہاں جہاں ہوتی تھی بھارت سرکار میں تھے وہ تو جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی تھی کسٹم سنٹرل ایک سائیز میں سپرٹیننٹ تھے تو وہاں وہاں ہم اسکولوں میں پڑھے ہیں تو گپال گنج دیے بھی میڈل اسکول اور ہائی سکول میں بھی پڑھا ہوں پھر چھپرا جلائے اسکول آیا ہوں تو چھپرا جلائے اسکول سے میٹرکولیشن کرنا اہم یہ ہے ہے کہ ڈاکٹر راجندر پرشاد ہمارے پرثم راشت پتی سوطنطر بھارت کے انہوں نے میٹرکولیشن چھپرا جلائے اسکول سے ہی کیا ہے تو یہ بڑی بھی میں اچھا محسوس کرتا ہوں اور بعد میں جو فیزیکس آنرز کیا ہم نے کالیج کی پڑھائی کی وہ راجندر باغو کے نام پہ راجندر کالیج چھپرا ہے وہاں سے میری پڑھائی لکھائی ہوئی تو یہ چھپرا کی ایک یادیں ہیں اور چھپرا میں اس طرح سے سکھا دیکھشا ہوئی حالانکہ تب ایک ہی جلا تھا چھپرا سارن اب وہ ٹوٹ کے سیوان بھی بن گیا گوپالگنج بھی بن گیا ہے تو گوپالگنج میں بھی پڑھا ہوں چھپرا میں بھی پڑھا ہوں رہا ہوں اور سیوان جلا میں ابھی ہمارا پشتائن ہی گاؤں پڑھتا ہے کل ہوا گاؤں دراؤندہ تھانا تو اب تینوں جلا بتا قلیم کرتے ہیں کہ میرے یہاں سے ہیں۔ گوپالگنج والے کہتے ہیں میرے یہاں سے ہے۔ چھپرا والے کہتے ہیں میرے یہاں سے ہیں۔ اور سیوان والے کہتے ہیں میرے یہاں سے ہیں۔ میں تو سب کا ہوں۔ تو جب آپ گاؤں میں بھی پڑھائی کیا کرتے تھے تو وہ ہرنلسی کہا تھا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی پڑھا اور لالتین کیignty hinge Marina میں کرتے تھے۔ کیا یادیں ہیں؟ ٹب کیے اس meantرش года Alberta نہیں خلتا اللہ ніجسٹ بھی بلکہ ہم تو بچے سے بڑھے ہو گئے کولیج پاس کر گیا سب ہو گیا گھر کے سامنے ٹرانس فارمر لگا تھا وہ ٹرانس فارمر ساڑکے گر گیا ساڑک اس پار زمین میں دھسک گیا زنگ کھا گیا لیکن وہ بزلی نہیں آئی تو ہم لوگ تو الیکٹریسٹی تھا نہیں بزلی تھا ہی نہیں تو ہم لوگ تو لالٹین لے کے جاتے تھے اسکول میں رات کو اور ہر گھر سے بچے اپنا اپنا لالٹین لاتے تھے تاکہ اوچنی یادہ ہو اور اس میں رہیسل کرتے تھے ناٹک بھی چک کرتے تھے منچ بنا کے وہ پیٹرومیکس کے لائٹ پہ کرتے تھے پیٹرومیکس جلا کے اور پھر ناٹک ہوتا تھا الیکٹریسٹی تھا نہیں تو ہم نے وہ پریوک کیا ہوا ہے اور اس طرح سے ہم ناٹک کرتے تھے لیکن ناٹک تھیٹر مست گو آؤن شو مست گو آؤن تو ناٹک کرنا تھا اور ہم کرتے تھے اسی شددت کے ساتھ اسی جنون کے ساتھ اسی نشتھا اور اسی امانداری کے ساتھ تو کیسے اس وقت کو آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ہر طرح کی سہولیت ہے ایکٹرز کے پاس اور تھیٹرز میں بھی کافی کچھ بدل گیا ہے تو ایک آپ بتا رہے ہیں لالٹین میں آپ لوگ پریکٹس کیا کرتے تھے تو کیسے اس دور کو اور اس دور کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں سمیہ تو بدلتا ہے سمیہ کا اپنا ایک رفتار ہے اپنی گتی ہے لیکن پھر بھی ایسا کبھی لگتا ہے کہ یہ ساری سہولیت ہمیں اس وقت وہاں ملی ہوتی تو شاید کچھ اور ہوتے کچھ اور کر گزرے ہوتے نہیں یہ وہ دن ابھی یاد کرنے پر بڑا مزہ آتا ہے لگتا ہے بڑا مزے دار دن تھا ابھی تو بہت کچھ سہولیت ہو گیا ہے تو بہت کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا ہے جب تک آپ کرے نہیں تب تک مزہ نہیں آتا آپ جب منچ کو اگر آپ پیٹرومیکس سے پیٹرومیکس جلا کے اس میں گیس بھر کے اور کیسے اس کی باتی بدل کے کیسے آپ جب ٹانگتے ہیں لگاتے ہیں لائٹ اور کیسے اپنی آواز کو بینہ مائک کے آڈینس تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر ایک ہزار پبلک بیٹھی ہے گاؤں کے چار چار گاؤں سے لوگ آ رہے ہیں اور اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں تو آواز کا ایک تھرو بھی تو ہوتا ہے آج ناٹک میں پریکشہ گری انٹی میٹ بن گیا ہے کہ یہ ایکٹر پرفوم کر رہا ہے یہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے ایک آسٹک سسٹم بہت کمال ہے تو ایکٹر کا تھرو ہو یا نہ ہو ایکٹر دھیرے بول رہا ہے تو ایکٹر کو آدت بھی ہو گئی ہے اس طرح سے بولنے کی تو یہ بھی ایک گڑ بڑ بات ہے یہ پروسینیم کا مطلب ہے کہ ایکٹر کی آواز پچھلے رو میں پچھلی پانگتی میں جو درشک بیٹھا ہوا ہے وہ اس تک پہنچے تو یہ اپنے آپ میں ایک گڑ بڑ بھی ہے کہ ایکٹر کو لے کے ایکٹر کی آدت بھی خراب ہوئی ہے انٹی میٹ تھیٹر آنے سے دھیرے دھیرے بولنا دھیرے دھیرے بات کرنا تو چیزیں بدلی ہیں اب تو لائٹیں بہت آگئی ہیں تھیٹر میں بھی الگ الگ پریوگ آگیا ہے ایلیڈی چلتا ہے پیچھے اور ایکٹر پرفوم کر رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیلوزن لائٹس آگئی ہیں ناٹک کا مطلب ہے بشاہ وستو درشک اور ابھی نیتہ کے بیچ میں اگر کچھ ہے تو اس کیون بشاہ وستو ہے کنٹنٹ ہے جو ٹیکسٹ ہے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے تو ناظرین گفتگو میں فیلحال اتنا ہی اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت آداب ایکٹرز کو اپنے کیریکٹر کو لے کے تیار رہنا چاہیے بشاہ کر اپنے مہاپورشوں اور کرانتیکاریوں کو اتنا پڑھ کے تیاری کرنا چاہیے بلکل آزادی کرنے جذبہ ہی الگ تھا جذبہ الگ تھا بلکل آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کئی چیزیں اپنا فیڈبیک اپنا انپوٹ ڈال سکتے اس کیریکٹر میں بلکل موسیقی موسیقی